امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے قرآن پاک خواب میں پڑھنا کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بہ آسانی مل سکے قرآن مجید پڑھنا خواب میں حاکم پر دلیل ہے اگر خواب میں آیت رحمت اور بشارت حق کی طرف ہے تو واجب ہے کہ خیرات کریں اور شکر ادا کریں اور اگر دیکھیں کہ آپ نے آیت پڑھی ہے تو حق تعالیٰ کے غصے اور غضب پر دلیل ہے توبہ کریں اس وقت میں اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں اگر قصص اور امثال میں سے آیت پڑھی ہے یہ دلیل ہے کہ گناہ کرے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر خواب میں دیکھیں کہ آدھا قرآن مجید پڑھا ہے دلیل ہے کہ اس کی آدھی عمر گزری ہوگی اگر دیکھیں کہ حافظ قرآن ہوا ہے دلیل ہے کہ امانت کو نگاہ میں رکھے گا اس نے قرآن مجید کی آواز سنی ہے دلیل ہے کہ اس کا کام رائے دین میں نیک ہوگا اور حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دیکھیں کہ قرآن مجید ختم کیا ہے دلیل ہے کہ اپنی مراد کو پائے گا اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے اس کی عمر آخر کو پہنچی ہے اور اگر دیکھیں کہ قرآن مجید بلند آواز میں پڑھتا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام بلند ہوگا اور لوگوں میں مشہور ہوگا اگر دیکھیں کہ جو آیت پڑھی ہے اس کو یاد ہے دلیل ہے اس آیت کی تفسیر اس کی تعبیر ہوگی اور اگر دیکھیں کہ اس نے سورہ مریم سورت الناس تک قرآن مجید پڑھا ہے تو اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی اور اگر اس قرآن مجید کا پورا پارا پڑھا ہے تو دلیل ہے کہ سال اور ماں اس پر مبارک ہوگا اگر دیکھیں کہ اس نے قرآن پا کے ساتھ پارے پڑھے ہیں دلیل ہے کہ وہ اپنے تمام غموں سے مشکلات سے نجات پائے گا اور اگر وہ شخص قرآن خان نہیں ہے اور اس نے قرآن پا کے خواب میں پڑا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواب میں قرآن مجید پڑھنا چار وجہ پر ہا نمبر ایک آفت سے سلامتی پانا نمبر دو درویشی کی بدولت نمبر تین دل کا مراد پانا نمبر چار بیداری اور پرہزگاری فرمانے تو یہ تھا ناظرین قرآن پا کے خواب میں پڑھنا اور اس کی تعبیر آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنے خیال رکھیں موسیقی